آگے سبق دیکھئے بھئی کتاب پر گزشتہ سبق میں اسم کی تعریف ہم نے شروع کی تھی صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کلمہ کی ذات میں ہوتا ہے اور یہ بات میں پہلے بیان کر چکا کہ معنی کا کلمہ کی ذات میں ہونا اسم ایسا کلمہ ہے کہ اس کی ذات میں معنی ہوتا ہے بھئی کلمہ کی ذات میں معنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ خود اس پر دلالت کرتا ہے اس پر دلالت کرنے کے لیے وہ کسی اور کلمہ کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں یعنی وہ معنی اس لفظ سے مستقلا مفہوم ہو رہا ہے یعنی وہ معنی مستقل بالمفہوم ہے وہ معنی مستقل بالمفہوم ہے اس لفظ سے یعنی مستقلا اس سے سمجھ میں آ رہا ہے جیسے میں نے اس کی مثال ذکر کی تھی کہ لفظ ابتداء کا معنی بھی شروع کرنا اور مین کا معنی بھی شروع کرنا لفظ ابتداء جیسے ہی میں نے کہا آپ فوراً سمجھ گئے کہ اس کا کیا معنی ہے شروع کرنا معلوم ہوا لفظ ابتدا سے شروع کرنے کا معنی مستقلاً سمجھ میں آ رہا ہے یہ کسی اور کلمہ کا محتاج نہیں ہے کہ اس معنی پر دلالت کرے تو ہم یوں کہیں گے کہ یہ جو شروع کرنے کا معنی ہے یہ ابتدا کی ذات میں ہے کس میں ہے؟ یہ کلمہ ابتدا کی ذات میں یہ معنی ہے یعنی تو یہ کسی اور کلمہ کا محتاج نہیں اس معنی پر دلالت کرنے کے لئے اور وہ معنی اس سے مستقلاً مفہوم ہو رہا ہے جبکہ دوسری طرف من ہے من کا معنی بھی شروع کرنا لیکن من کہیں تو اس سے شروع کرنے کا معنی سمجھ میں نہیں آتا یعنی مستقلاً اس سے شروع کرنے کا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہاں اس کے ساتھ جب اس کے متعلقات جوڑ دوگے مثلاً سیرت من البصرت الالکوفہ میں چلا بصرہ سے کوفہ تک اب آپ کو سمجھ میں آیا آپ کہاں سے کہاں تک چلے ہیں بصرہ سے کوفہ تک معنی ہوا آپ کے چلنے کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے بصرہ سے اور انتہا کہاں پر ہو رہی ہے کوفہ پر تو بصرہ سے جو چلنے کی ابتدا ہو رہی ہے اس پر کس نے دلالت کی من اور کوفہ پر چلنے کی انتہا ہو رہی ہے اس پر کس نے دلالت کی الہ نے تو دیکھا یہاں من اور الہ خروف ہیں اور ان کا معنی مستقل بالمفہوم نہیں ان کے ساتھ جب دوسرے کلمیں جوڑ دوگے پھر ان کا معنی سمجھ میں آئے گا تو جبکہ ابتداء لفظ اکیلا بولو فوراں اس کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے جبکہ من میں ایسا نہیں ہے اس کے بعد الاسم مادلہ اے کلمتن دلت شارح جامی نے مادلہ کی تفسیر کی اے کلمتن دلت بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ماں موصوفہ ہے ماں موصولہ نہیں ہے میں نے بتایا اس ماں کو موصولہ بھی بنا سکتے ہو کسی ضمیر فصل کی ضرورت نہیں اور اس ماں کو موصوفہ بھی بنا سکتے ہیں شارح جامی نے اس کو ماں موصوفہ بنانا پسند کیا تاکہ خبر کی اصل پر عمل ہو جائے خبر کے اندر اصل کیا ہے نکرہ ہونی چاہیے تو اس ماں کو جب موصوفہ بنائیں گے تو خبر کی اصل پر عمل ہو جائے گا کیونکہ ماں موصوفہ بھی نکرہ ہوتا ہے چنانچہ اے کلمتن دلت نکرہ کے ساتھ اس کی تفسیر کی بھئی اور نیز ماں دللہ دللہ فعل کے اندر ہوا زمیر تھی جو ماں کو راجے تھی اور ماں لفظ مذکر ہے تو دللہ فعل بھی مذکر لائے کیونکہ اس کے اندر ہوا زمیر ہمیں چاہیے تھی جو ماں کی طرف لوٹے اور جب ماں کی تفسیر کلمہ کے ساتھ کر دی تو کلمہ کا لفظ تو مونس ہے اس کے ساتھ تو تائم مربوطہ جڑی ہوئی ہے گول تائس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو اس کے لئے آگے فعل جو نکالا وہ دللہ نہیں نکالا بلکہ دللت نکالا تاکہ ہیہ زمیر ہمیں مل جائے کیونکہ ہیہ زمیر کلمہ کی طرف لوٹ آئیں گے اور آگے معنن کائنین فی نفسی معنی کے بعد کائنین کا لحظ نکال کر بتلا دیا کہ یہ فی نفسی ہی جو ہے یہ معنی کی صفت ہے نکیرہ کے بعد جار مجرور آئے تو وہ اس کے لئے صفت بنے گا اور وہ میں نے آپ کو طریقہ بھی بتلایا تھا کہ جار مجرور آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک سے متعلق ہوتا ہے وہ آٹھ چیزیں کون کون سی ہیں وہ ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیئے کون سی فیل ہے مصدر اس میں فاعل اس میں مفعول صفت مشبہ اس میں تفضیل مبالغے کے سیغے اور اس میں فیل پھر دوہرہ ہو وہ آٹھ چیزیں کون سی ہیں فیل ہے مصدر ہے اس میں فاعل اس میں مفعول صفت مشبہ اس میں تفضیل مبالغے کے سیغے اور اس میں فیعل ہے تو ان آٹھ میں سے کوئی کلام میں آئے یا ایک آئے یا زیادہ آئیں تو ہر ایک سے باری باری جوڑ کر اس کا ترجمہ کریں جس کے ساتھ ترجمہ ٹھیک ہو جائے یا جس کے ساتھ بہتر ہو جائے اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیں تو یہاں پر معنی نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد جار مجرور فی نفسی ہی آیا تو اس کو معنی کے لیے انہوں نے صفت بنا دیا اور صفت براہ رات نہیں بنے گا بلکہ متعلق بھی نکالنا پڑے گا تو اسم جو ہے ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے جو اس کی ذات میں ثابت ہے یعنی اس کلمہ کی ذات میں آگے شارح جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ نفسی ہی کی حاض امیر کس کو راجے ہے دیکھو نفسی ہی کی حاض امیر کی جگہ کیا لے آئے اور اس سے کیا مراد تھا کلمہ اسی لئے آگے کہا یعنی الکلمہ تاکے فی نفسی ہی کی ضمیر ماد اللہ کو راجے ہے یعنی الکلمہ تاکے کلمہ جو ہے پھر میں نے یہاں پر آپ کو ایک ذاتہ بتلایا تھا ذاتہ یہ کہ جب ضمیر کسی لفظ کی طرف لوٹے اور لفظ اور معنی دونوں آپس میں تذکیر و تانیس میں مختلف ہوں مثلا لفظ ہے مذکر اور معنی ہے مؤنس جیسے یہاں لفظ ماں ہے یہ لفظ تو مذکر ہے لیکن یہاں اس کا مصداق کیا ہے کلمہ تو معنی اس کا گویا کلمہ ہوا اور کلمہ مؤنس ہے تو ایسے موقع پر یاد رکھو دونوں میں سے جس کی بھی رعایت رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو لفظ کی رعایت رکھیں اور لفظ مذکر ہے تو مذکر کی ضمیر لوٹا دیں اور آپ چاہیں تو معنی کی رعایت رکھیں اور معنی تو مؤنس ہے تو مؤنس کی ضمیر لوٹا دیں اب یہاں پر لفظ کو دیکھیں تو مذکر ہے اور اس کا معنی یعنی کلمہ دیکھیں تو وہ مؤنس ہے تو فی نفسی کی ضمیر میں کس کا لحاظ رکھا اس میں موصول کے لفظ کا لحاظ رکھا معنی کا لحاظ نہیں کیا تو یہی انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فتذکیر الزمیری بناءً على لفظ الموصولی کہ ضمیر کو مذکر لانا یہ لفظ موصول کی وجہ سے ہے اس پر پھر اشکال ہوا تھا کہ یہ ماں تو آپ نے موصوفہ بنایا ہے پھر لفظ موصول کہنے کا کیا مطلب آپ کو لفظ موصوف کہنا چاہیے تھا لفظ کے ضمیر مذکر لائے ہیں ماں موصوفہ کی وجہ سے اس کے لفظ کی وجہ سے لیکن صاحب جامی نے کیا فرمایا لفظ موصول بھئی آپ نے تو اس میں موصول اس کو بنایا ہی نہیں تو اس کا جواب بعض شارحین نے بعض محشی حضرات نے یہ دیا کہ دراصل شارح جامی اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس ماں کو ہم نے تو موصوفہ بنایا لیکن اس کو ماں موصولہ بھی بنا سکتے ہیں تو دونوں احتمال ہیں اس کے اندر بلکہ یہ شارحین فرماتے ہیں کہ لفظ موصول کی اذری بھی اشارہ کر دیا کہ ماں دلہ کو موصولہ بنانا بھی صحیح اور نیز فی نفسی ہی کا ترجمہ شارح جامی نے کیا کیا ای فی نفسی ماں دلہ یعنی الکلمتا دیکھو الکلمہ معرفہ نکالا اور معرفہ وہ تو اس میں موصول ہوتا ہے موصوفہ ماں موصوفہ نہیں ہوتا تو یہ معرفہ الکلمہ جو لے کر آئے تفسیر کے اندر اس کے ذریعے بھی اشارہ کر گیا کہ یہ ماں موصولہ بھی ہو سکتا ہے اور نیز فی نفسی ہی کا کیا ترجمہ کیا ای فی نفسی ماں دلہ ماں کے ساتھ دلہ فیل بھی لے کر آئے اس میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ یہ ماں موصولہ بھی ہو سکتا ہے اور موصول تو بغیر سلے کے نہیں آتا تو ماں دلہ کہا ماں کے ساتھ سلہ بھی ذکر کیا شارح جامی نے شرع کرتے ہوئے جبکہ بعض شارحین نے اور تقریر کی بعض محشی حضرات نے وہ فرماتے ہیں کہ شارح جامی نے ماں کو موصوفہ نہیں بنایا بلکہ ماں کو موصولہ ہی بنایا ہے ان پر اشکال ہوتا ہے بھئی موصولہ کیسے انہوں نے تو نکرہ کلمہ لے کر آئے اور اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ماں موصوفہ ہے ماں موصولہ نہیں کہتے ہیں نہیں شارح جامی نے بھی اس ماں کو موصولہ ہی بنایا ہے البتہ یہ جو اس میں موصول ہے یہ عہد خارجی کے لیے نہیں ہے بلکہ عہد ذہنی کے لیے ہے اور عہد ذہنی نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے تو اس اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے اس سے کوئی خاص اور متعین کلمہ مراد نہیں ہے بلکہ ہر ایسا کلمہ جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور اس کے اندر تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ ہو اس کو کیا کہیں گے اسم کہیں گے تو معلوم ہوا یہاں ماں جو ہے وہ عہد خارجی کے لیے نہیں ہے بلکہ عہد ذہنی کے لیے ہے اور وہ کس معنی میں ہوتا ہے نکرہ کے معنی میں ہوتا ہے اسی لیے کلمہ دلالت نکرہ کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا اب آئیے آج کے سبق پر بھئی قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْعِضَاحِ شَرْحِ الْمُفَصَّلِ الزَّمِيرُ فِي مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًا فِي نَفْزِهِ يَرْجِعُ إِلَى مَعْنًا یاد رکھئے مصنف یعنی علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ میں نے آپ کو بتلایا تھا انہوں نے اپنی یہ کتاب کافیہ جو ہے یہ علامہ زمخشری کی کتاب مفصل سے اخذ کی ہے بھئی اسی طرح علامہ ابن حاجب نے اس مفصل کی ایک الگ بقیدہ شرع بھی لکھی ہے اور اس کا نام ہے ایزاح بھئی علامہ ابن حاجب نے مفصل کی جو ایک شرع لکھی ہے اس کا نام کیا ہے ایزاح بھئی ایزاح المفصل مفصل کی وضاحت بھئی تو علامہ جامعی یہاں پر ایزاح جو شرع ہے مفصل کی وہاں سے علامہ ابن حاجب کی ایک عبارت یہاں نقل کر رہے ہیں اور آپ کو بتلائیں گے کہ ہم نے تو فی نفسی کی ضمیر کس کو لوٹائی مادلہ کو اور مادلہ سے کیا مراد ہے کلمہ یعنی آسان لفظوں میں یوں کہو کہ ہم نے تو فی نفسی کی حاجب کس کو لوٹا دی کلمہ کو لیکن علامہ ابن حاجب نے جو شرع کی ہے مفصل کی اس کے اندر انہوں نے اس فی نفسی کی ضمیر کو معنی کی طرف لوٹایا ہے اور اس صورت میں پھر ایک اشکال بھی ہوتا ہے اس اشکال کا بھی پھر وہ جواب دیتے ہیں ایزاح کے اندر تو حاصل یہ کہ علامہ جامعی جو ہے یہ عبارت جو ہے انہوں نے صاحب کافیہ کیا ہے کی نقل کی ان کی کتاب ایزاح سے اور بتلا رہے ہیں کہ ہم نے تو فی نفسی کی ضمیر مادلہ کو راجے کی اور مادلہ سے کیا مراد ہے کلمہ تو گویا آسان لفظوں میں یوں کہو کہ ہم نے تو فی نفسی کی ضمیر کلمہ کو راجے کی لیکن صاحب کافیہ نے مفصل کی شرع ایزاح کے اندر اس ضمیر کو معنی کی طرف راجے کیا ہے ضمیر کو چنانچہ ایزاح سے صاحب کافیہ کی اس عبارت کو بھی یہاں نقل کر رہے ہیں اور معنی کی طرف ضمیر کو راجے کریں تو اس پر ایک اشکال بھی ہوتا ہے اس اشکال کا بھی صاحب کافیہ نے جواب دیا ہے اب وہ ذکر کرنے لگے ہیں کیا بتلائیں گے پہلے ایزاح کی اس عبارت میں صاحب کافیہ کی یہ ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے معنی کو لوٹ رہی ہے اور پھر جب معنی کی طرف لوٹ آئیں گے تو ایک اعتراض وارد ہوگا اس اعتراض کا بھی وہ جواب دیں گے وہ بھی انہوں نے ذکر کیا ہے تو اب آگے جو ہے یہ ایزاح کی عبارت آ رہی ہے کہتے ہیں کہتے ہیں مصنف یعنی صاحب کافیہ نے ایزاح شرخ مفصل میں فرمایا ہے اب یہ آگے ایزاح کی عبارت شروع ہو رہی ہے کہ وہ جو ضمیر ہے اس عبارت میں کونسی عبارت مادل علاء معنن فی نفس ہی مادل علاء معنن فی نفس ہی کے اندر جو ضمیر ہے یہ صاحب کافیہ فرما رہے ہیں ایزاح کے اندر کہتے ہیں یہ کس طرف لوٹ رہی ہے معنی کی طرف لوٹ رہی ہے تو صاحب جامی نے تو فی نفس ہی کی ضمیر کو کس کی طرف لوٹایا مکلیمہ کی طرف اور صاحبِ کافیہ نے ایزح میں اس ضمیر کو کس کی طرف لوٹایا ہے معنی کی طرف لوٹایا ہے یہ وہ اب اشکال کا جواب دینے لگے ہیں صاحبِ کافیہ یہ ساری ایزح کی عبارت چل رہی ہے تو آگے دو تین سطروں تک یہ ایزح کی عبارت ہے احتراز یہ ہوتا ہے آپ نے کیا تعریف کی اور فی نفسی اور فی نفسیہ کی حاض امیر صاحبِ کافیہ نے ایزح میں بتلایا ہے کس کی طرف لوٹ رہی ہے معنی کی طرف تو معنی ہو جائے گا یوں کہ اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر فی نفسیہ کہ وہ معنی نفسِ معنی میں ہے فی نفسیہ کہ وہ معنی نفسِ معنی میں ہے یعنی معنی معنی کے اندر ہے تو یہ تو ذرفیہ تو شہلِ نفسیہ کی خرابی لازمائی حالانکہ ذرف اور ہوتا ہے مظروف اور زیدن فداری فی سے ما قبل والا ہے مظروف اور فی کا ما بعد کیا ہے ذرف زید گھر میں ہے معلوم ہوا زید مظروف ہے زید گھر میں ہے اور گھر جو ہے اس کے لئے ذرف کے درجے میں ہے جس نے زید کا احاطہ کیا ہوا ہے تو یہاں پر بھی یہاں پر بھی فی نفسیہ کی حاض امیر کس کو لوٹا دی معنی کو اور فی کس لئے آتا ہے ذرفیت کے لئے تو معنی فی نفس المعنی معنی کس کے اندر ہو گیا نفس معنی کے اندر ہو گیا یعنی معنی معنی کے اندر ہو گیا تو مظروف بھی معنی اور ذرف بھی معنی تو یہ ذرفیت اُشیلی نفسیہی ہے اور یہ باطل ہے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ذرف اور ہوتا ہے اور مظروف اور ہوتا ہے یہ خرابی کیوں لازم آئی کیونکہ آپ نے فی نفسیہی کہ حاض امیر کس کو لوٹا آئی معنی کو لوٹا آئی مشکال سمجھ میں آ رہا ہے تو کہتے ہیں صاحبِ کافیہ نے خود ہی بھی اس کا جواب بھی دیا ہے کہ صاحبِ کافیہ نے اس اعتراض کا جواب یہ دیا کہ یہاں فی ظرفیت کے لیے نہیں ہے معنن فی نفسی میں جو فی آیا یہ فی ظرفیت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اعتبار کے معنی میں ہے یعنی یہاں اعتبار کا معنی ملحوظ ہے یہاں کونسا معنی ملحوظ ہے اعتبار کا معنی ملحوظ ہے تو گویا یوں کہا گیا دیکھئے خود صاحبِ کافیہ بتلا رہے ہیں اَيْمَا دَلَّ عَلَى مَعْنًا بِعْتِبَارِهِ فِي نَفْسِهِ درمیان میں کیا لفظ لے آئے بِعْتِبَارِهِ لے آئے توجہ ہے پھر دیکھو اَيْمَا دَلَّ عَلَى مَعْنًا بِعْتِبَارِهِ فِي نَفْسِهِ وَبِنْنَزَرِ اِلَيْهِ فِي نَفْسِهِ تو یہاں اعتبار اور نظر کا معنی ملحوظ ہے توجہ ہے ادھر دیکھئے عبارت کیا تھی عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهِ یہاں فِي کس معنی میں ہے اعتبار کے معنی میں گویا عبارت یوں ہے عَلَى مَعْنًا بِعْتِبَارِهِ فِي نَفْسِهِ وَبِنْنَزَرِ اِلَيْهِ فِي نَفْسِهِ تو یہاں فِي اعتبار اور نظر کے معنی میں ہے اعتبار اور نظر کے معنی میں ہے اب ترجمہ کیا ہوگا دیکھو عبارت پر ذرا نظر رکھو اَيْ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًا یعنی اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر بِعْتِبَارِهِ فِي نَفْسِهِ اَيْ ثَابِتٍ بِعْتِبَارِهِ فِي نَفْسِهِ اب سنو ترجمہ ذرا غور سے سنو اَيْ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًا اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر ثابتٍ بِعْتِبَارِهِ فِي نَفْسِهِ ترجمہ آخر سے ہوگا جو اپنی ذات کے اعتبار سے ثابت ہے جو اپنی ذات کے اعتبار توجہ ہے معنی کے بعد ہم نے کیا نکال لیا ثابتٍ عَلَى مَعْنًا ثابتٍ بِعْتِبَارِهِ فِي نَفْسِهِ اور ترجمہ آخر سے ہے ایسا معنی جو اپنی ذات کے اعتبار سے ثابت ہے وَبِنَّذَرِ إِلَيْهِ فِي نَفْسِهِ دیکھو اس بِنَّذَرِ إِلَيْهِ کا عطف اسی بِعْتِبَار پر ہے اب اس بِعْتِبَارِهِ کو ہٹا دو اور اس کی جگہ بِنَّذَرِ إِلَيْهِ لے آو عبارت یوں بن گئی اَيْمَا دَلَّ عَلَى مَعْنًا بِنَّذَرِ إِلَيْهِ فِي نَفْسِهِ اور وہ بِعْتِبَار کسے متعلق تھا ثابتین سے تو یہاں پر بھی ثابتن نکالیں گے اَيْمَا دَلَّ عَلَى مَعْنًا ثابتٍ بِنَّذَرِ إِلَيْهِ فِي نَفْسِهِ اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر ثابتٍ بِنَّذَرِ إِلَيْهِ فِي نَفْسِهِ ترجمہ آخر سے ہوگا جو اپنی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے ثابت ہے جو اپنی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے ثابت ہے پوری عبارت کیا ہوگئی اَيْمَا دَلَّ عَلَى مَعْنًا بِعْتِبَارِهِ فِي نَفْسِهِ وَبِنَّذَرِ إِلَيْهِ فِي نَفْسِهِ بھئے ادھر دیکھئے ابتداء کا کیا معنی شروع کرنا اور مِن کا معنی بھی شروع کرنا لیکن ابتداء کا معنی اپنی ذات کے اعتبار سے ثابت ہے جیسے ہی آپ ابتداء کہیں گے دوسرے کو فوراں شروع کرنے کا معنی سمجھ میں آ جائے گا لیکن اگر آپ مِن کہیں گے تو دوسرے کو شروع کرنے کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہم یوں کہیں گے کہ جو لفظ ابتداء ہے کہ اس کا جو معنی ہے وہ معنی اپنی ذات کے اعتبار سے ہی ثابت ہے وہ معنی اپنی ذات کے اعتبار سے ہی ثابت ہے کسی امر خارج کے اعتبار سے ثابت نہیں توجہ ہم یوں کہیں گے کہ یہ جو لفظ ابتداء ہے اس کا جو معنی ہے شروع کرنا جب لفظ ابتداء بولو تو اس کا یہ جو معنی شروع کرنا ہے یہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہی ثابت ہے یعنی اپنی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے کرتے ہوئے ہی یہ معنی ثابت ہے کسی عمر خارج کے اعتبار سے نہیں ثابت بلکہ اپنی ذات کے اعتبار سے توجہ ہے لفظ ابتدا سے جو شروع کرنے کا معنی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ جو شروع کرنے والا معنی ہے یہ اپنی ذات کے اعتبار سے ثابت ہے کسی عمر خارج کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے دوسی طرف میں چلا بسرا سے لے کر کہاں تک یہاں پر من کا معنی بھی شروع کرنا ہے لیکن اکیلے من کا معنی شروع کرنا سمجھ میں آ رہا تھا نہیں تو یہاں پر بھی من کا معنی شروع کرنا ثابت ہے لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ ایک عمر خارج کے اعتبار سے یعنی سرطو اور بسرہ کے اعتبار سے اپنی ذات کے اعتبار سے یہ معنی ثابت نہیں ہے بلکہ اکیلہ من کو تو اس کا معنی ثابت ہے شروع کرنا نہیں ہاں سرطو اور بسرہ کہیں میں چلا ہوں کہاں سے بسرہ سے اب سمجھ میں آیا کہ توجہ ہے دیکھو نا سیرتو مین البسراتی الالکوفہ سیرتو کا معنی کیا ہے چلنا میں چلا اس سیرتو کا تعلق بسرہ سے بھی ہے کوفہ سے بھی ہے اس سیرتو کا تعلق بسرہ سے بھی ہے اور اس کا یعنی دونوں سے تعلق ہے سیرتو کا لیکن بسرہ سے تعلق ہے کیا شروع ہونے کا یہ سیر بسرہ سے شروع ہو رہی ہے اور اسی سیر کا تعلق کس سے ہے کوفہ سے بھی ہے لیکن کوفہ سے کیا تعلق ہے کہ اس پر سیر کی انتہا ہو رہی ہے اس پر سیر ختم ہو رہی ہے توجہ ہے تو یہاں پر شروع کرنے کا معنی ثابت تو ہے شروع کرنے کا معنی ثابت تو ہے لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے مین سے سمجھ میں آ رہا ہے یا سیرتو اور بسرہ کی وجہ سے سمجھ میں آ رہا ہے سیرتو اور بسرہ معلوم ہوا کہ اسم اور فیل جو ہے اس کا معنی اپنی ذات کے اعتبار سے ثابت ہوتا ہے اس کا معنی اپنی ذات کے اعتبار سے ثابت ہوتا ہے اور حرف کا معنی جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ ایک عمر خارج کے اعتبار سے ثابت ہوتا ہے جیسے سیرتو اور بسرہ اس کے اعتبار سے مین کا معنی ثابت ہے اگر یہ سیرتو اور بسرہ نہ ہوتے تو مین کا معنی بھی ثابت نہیں تھا توجہ ہے حاصل کلام کیا ہوا حاصل کلام یہ کہ علامہ ابن حاج ابن عزاہ کے اندر اس فی نفسی ہی کے حاز امیر کو لٹایا ہے معنی کی طرف اس پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ پھر اس صورت میں تو ذرفیت شیل نفسی ہی لازم آتی ہے کیونکہ عبارت کیا بن گئی علامان فی نفس المانع کہ معنی ہے کس کی ذات میں معنی کی ذات میں تو ذرف بھی معنی اور مظروف بھی معنی تو ذرفیت شیل نفسی ہی لازم آیا اور یہ باطل ہے تو اس کا جواب دیا صاحب کافیہ نے ازاہ کے اندر کہ یہاں پر فی اعتبار کے معنی میں ہے فی اعتبار کے معنی میں ہے یعنی اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر کہ وہ معنی اپنی ذات کے اعتبار سے ثابت ہوتا ہے اپنی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے ہی وہ ثابت ہوتا ہے کسی امر خارج کے اعتبار سے وہ ثابت نہیں ہوتا جبکہ حرف کا جو معنی ہے وہ ایک امر خارج کے اعتبار سے ثابت ہوتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے ثابت نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئی اے ما دلع لا معنن بعتبار ہی فی نفسی ہی یعنی اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اپنی ذات کے اعتبار سے ثابت ہوتا ہے وَبِنَّذَرِ إِلَيْهِ فِي نَفْسِهِ اور اپنی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے ثابت ہوتا ہے لا بعتبار امر خارج عنہ نہ کہ امر خارج کے اعتبار سے اسم کا معنی اپنی ذات کے اعتبار سے ثابت ہوتا ہے نہ کہ کسی امر خارج کے اعتبار سے اور حرف کا معنی امر خارج کے اعتبار سے ثابت ہوتا ہے مین کے ساتھ جب تک سرطو اور بسرہ نہیں ذکر کریں گے مین کا معنی شروع کرنا سمجھ میں نہیں آئے گا تو مین کا معنی شروع کرنا ثابت ہوتا ہے عمر خارج یعنی اس کے متعلقات کے اعتبار سے تو صاحب کافیہ نے ایزاہ میں کیا بتلایا کہ یہ فی اعتبار اور نظر کے معنی میں ہے اعتبار اور نظر کے معنی میں ہے پھر اس کی آگے مزید تفصیل بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو فی کا معنی ہم نے اعتبار اور نظر کے کیا یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کیا کلام عرب میں استعمال ہوتا ہے فی اس معنی میں چنانچہ مثال دیتے ہیں آگے کہتے ہیں کہ قولی کا جیسے کہ آپ کا یہ قول ہے یاد رکھو یہ دارج کا لفظ جو ہے عربی میں مؤنس سماعی ہے دارج کا لفظ کیا ہے عربی میں مؤنس سماعی ہے چنانچہ صاحب کافیہ نے ایک نظم لکھی ہے بیس بائیس اشعار پر مشتمل ہے بھئی اور عموماً کافیہ کے نسخوں کے آخر میں درج ہوتی ہے کافیہ کے نسخوں کے آخر میں بعض کتابوں کے اندر وہ آپ کو مل جائے گی اور وہ ہر طالب علم کو زبانی یاد ہونی چاہیے اس میں انہوں نے بہت سے ایسے لفظ ذکر کیے ہیں جو عربی میں مؤنس استعمال ہوتے ہیں بعض لفظ ہیں وہ عربی میں مؤنس استعمال ہوتے ہیں اور بعض مذکر اور مؤنس دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں تو انہوں نے ایسے بہت سے لفظوں کو ان اشعار میں جمع کیا ہے اور اشعار انسان کو آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں تو وہ ہر طالب علم کو یاد ہونے چاہیے اس میں انہوں نے اس دار کو بھی ذکر کیا ہے صاحبِ کافیہ فرماتے ہیں وَالنَفْسُ سُمَّ الدَّارُ سُمَّ الدَّلْوُ مِنْ اَعْدَادِهَا وَالسِّنُ وَالْكَفْآنِ یعنی ان لفظوں میں سے نفس بھی ہے دار بھی ہے اور دلون بھی ہے مِنْ اَعْدَادِهَا اس کے شمار میں سے وَالسِّنُ وَالْكَفْآنِ اور دانت بھی ہیں سن دانت بھی ہیں وَالْكَفْآنِ اور ہتھیلیاں بھی ہیں دونوں بھئی تو دار مونن سے سمائی ہے اور فی نفسیہ کی حضمیر اس دار کو راجے ہے دار مونن سے سمائی ہے دیکھو عربی میں کہتے ہیں اَدْدَارُ فِي نَفْسِهَا حُکْمُهَا قَزَا حُکْمُهَا سے مراد اس کی قیمت ہے یا اس کے سمن ہے کہ گھر جو ہے اَدْدَارُ فِي نَفْسِهَا گھر اپنی ذات کے اعتبار سے یہ گھر جو ہے اددار سے کیا مراد ہے خاص گھر یہ گھر جو ہے یا وہ گھر جو ہے فی نفسیہ اپنی ذات کے اعتبار سے حُکْمُهَا قَزَا اس کی قیمت اتنی ہے اس کی قیمت اتنی ہے بھئی دیکھئے عربی میں یہ فی اعتبار کے معنی میں اور نظر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عرب بھی استعمال کرتے ہیں جیسے اس کی مثال ذکر کر دی اَدْدَارُ فِي نَفْسِهَا حُکْمُهَا قَزَا چنانچہ آپ کے پاس کوئی مشورہ کرنے کے لئے آیا ایک گھر کے بارے میں یا آپ گھر فروخت کر رہے ہیں کوئی گھر آپ سے خریدنے کے لئے آیا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوب وسیح حلال رزق نصیب فرمائے اب آپ نے اس کو گھر دکھایا اور آپ نے اس گھر کی قیمت اس کو بتلائی کہ اتنی اتنی قیمت ہے اس نے کہا نئی بھئی اس کی قیمت کم کریں تو آپ اس کو کہتے ہیں اَدْدَارُ فِي نَفْسِهَا یہ گھر جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھو اعتبار والا معنی میں کر رہا ہوں یہ گھر جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے یہ اتنے کا ہے یعنی یعنی امر خارج کو چھوڑو یہ کس محلے میں ہے کہ اس بات کو بھی چھوڑو دیکھو دیکھو آپ بھی جانتے ہیں کہ شہر کے بعض حصوں کے اندر زمین مہنگی ہوگی اور بعض حصوں میں زمین جتنا شہر کا درمیان ہوگا یا یہاں جتنی سہولیات زیادہ ہوں گی وہ زمین اتنی ہی مہنگی ہوگی اور شہر کے اطراف اور کنارے وہ جتنے دور ہوتے جائیں گے زمین کی قیمت بھی کم ہوتی جائے گی مکانوں کی قیمت بھی کم ہوتی جائے گی تو اب آپ اس کو بتلاتے ہیں ادارو فی نفسیہ یہ گھر اپنی ذات کے اعتبار سے اس کی قیمت اتنی ہے یعنی جو میں نے آپ کو بتلائی ہے میں نے تو بڑی کم قیمت بتلائی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے گھر کی اتنی قیمت ہے یعنی یہ نہ دیکھو کہ یہ شہر کے بیچ میں ہے یا کس محلے میں ہے یہ سب چیزیں چھوڑ دو صرف اس گھر کی ذاتے نظر کرو کس پر کہ یہ ایک کنال کا گھر ہے مثلا اور اس کی بناوٹ آپ دیکھ لو جو جو میٹیریل وغیرہ لگا ہے اس میٹیریل کے اعتبار سے اس کی قیمت اتنی بنتی ہے اور باقی یہ جس محلے میں ہے اس اعتبار سے تو اس کی قیمت پھر کئی گناہ اور زیادہ بنتی ہے تو ادارو فی نفسیہا حکموہا کذا کیا مانا کہ اپنی ذات کے اعتبار سے گھر کی یہ قیمت ہے یعنی اس گھر کے اس کے جو میٹیریل ہے بناوٹ وغیرہ اسی کے اعتبار سے میں تو قیمت بتلا رہا ہوں یعنی کسی عمر خارج کا میں اعتبار نہیں کر رہا توجہ ہے فی ذاتی ہی اس گھر پر جو میٹیریل لگا ہے اور یہ ایک کنال کی زمین کے اندر بنا ہوا ہے اس اعتبار سے اس کی اتنی قیمت ہے اور اگر آپ یہ بھی اعتبار کریں کہ یہ تو شہر کے فلان خاص بہترین علاقے کے اندر ہے یا خاص فلان محلے کے اندر ہے یا فلان فلان بڑے لوگ اس کے پڑوس میں رہتے ہیں پھر تو اس گھر کی قیمت کتنی ہی زیادہ ہوگی لیکن میں تو آپ کو زیادہ نہیں بتلا رہا تو یہ عربی میں یہ جملہ کب کہتے ہیں ادارو فی نفسیہا حکموہا کذا جب یہ بتلانا مقصد ہو کہ ایک چیز اپنی ذات کے اعتبار سے اس کا حکم یہ ہے کسی عمر خارج کے اعتبار سے نہیں بات سمجھ میں تو یہاں پر بھی فی نفسیہا کس معنی میں آیا اعتبار کے معنی میں آیا ہے بات سمجھ میں آیا قولی کا ادارو فی نفسیہا حکموہا کذا جیسے کہ آپ کا یہ قول کہ یہ گھر جو ہے فی نفسیہا اپنی ذات کے اعتبار سے حکموہا کذا اس کا حکم یہ ہے یعنی اس کی قیمت اتنی ہے اِلَّا بِعْتِبَارِ اَمْرٍ خَارِجٍ یعنی کسی عمر خارج کے اعتبار سے نہیں یعنی کسی عمر خارج کے اعتبار سے نہیں گھر کی ذات کے اعتبار سے اس کی قیمت اتنی ہے جو اس پر میٹیریل لگا ہے جو بناوٹ ہے اس کے اعتبار سے اس کی یہ قیمت ہے باقی کسی عمر خارج کے اعتبار سے نہیں عمر خارج کا بھی اعتبار کریں پھر تو قیمت کئی گناہ زیادہ ہوگی بات سمجھ میں آگیا تو صاحب کافیہ نے بتلایا کہ یہ فی بمانے اعتبار کے ہے اور کلام عرب میں بھی فی بمانے اعتبار کے استعمال ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے اس قول کے اندر ہے ادارو فی نفسیحا حکموحا قضا یہاں فی اعتبار کے معنی میں ہے یہاں فی اعتبار کے معنی میں ہے اگر فی کو اعتبار کے معنی میں نہ لیں تو پھر تو ادارو فی نفسیحا ادارو فی نفسیدار لازم آئے گا ذرفیہ تو شیلی نفسی ہی تو یہ کلام عرب میں فی بمانے اعتبار کے استعمال ہوتا ہے تو جیسے دار جو ہے موجود فی الخارج ہے خارج میں موجود ہے اس کا وجود ہے تو جیسے موجود خارجی کے اندر کبھی امور خارجیہ کا اعتبار کیا جاتا ہے کبھی اعتبار نہیں کیا جاتا جیسے دار تھا صرف اپنی ذات کے اعتبار سے مثلا اگر اس کی قیمت ایک کروڑ ہے تو شہر کے خاص علاقے میں ہونے کے اعتبار سے یا خاص محلے میں ہونے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے اس کی قیمت دو کروڑو یا چار کروڑو بھئی تو جیسے وہ چیزیں جو موجود فی الخارج ہیں ان میں کبھی عمر خارجی کا اعتبار ہوتا ہے کبھی عمر خارجی کا اعتبار دار موجود فی الخارج ہے اس میں کبھی عمر خارج کا اعتبار ہوگا کبھی عمر خارج کا اعتبار نہیں ہوگا اسی طرح معنی جو ہے موجود فی ذہن ہے تو موجود ذہنی جو ہے اس کے اندر بھی کبھی عمر خارجی کا اعتبار ہوگا کبھی عمر خارجی کا اعتبار نہیں ہوگا تو ابتداء لفظ ابتداء کا معنی وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ثابت ہے کسی عمر خارجی کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے جبکہ حرف کا معنی جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ عمر خارجی یعنی متعلقات کے اعتبار سے ثابت ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں کہ قول اکاد دار فی نفسیہ حکموہ جیسے کہ آپ کا یہ قول کی گھر جو ہے یہ اپنی ذات کے اعتبار سے اس کا حکم یہ ہے اَلَا بِعْتِبَارِ عَمْرِن خَارِجٍ عَنْهَا یعنی کسی عمر خارج کے اعتبار سے نہیں وَلِدَالِكَ قِيلَ اور اسی لئے کہا گیا ہے الْحَرْفُ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًا فِي غَيْرِهِ بھئی فی نفسی ہی کے اندر آپ کو انہوں نے بتلایا ادھر دیکھئے صاحبِ کافیہ نے کیا کہا فی نفسی ہی کے اندر یہ حض امیر کس کو لوٹائی ایزاہ کے اندر توجہ ہے ایزاہ کی عبارت چل رہی ہے ایزاہ میں فی نفسی ہی کی حض امیر کس کو لوٹائی مانا کو لوٹائی اور پھر اس پر اشکال ہوا کہ پھر تو مانا بن گیا مانن فی نفس المانا مانا کس کی ذات میں ہوگا مانا کی ذات میں ہوگا تو بتلا دیا آگے کہ یہ فی ذرفیت کے لئے نہیں ہے بلکہ یہاں کس مانا میں ہے اور فی اعتبار کے معنی میں کلامِ عرب میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے عرب کہتے ہیں ادارو فی نفسیہ حکموها قضا تو فی نفسی ہی کی پوری تشریخ کر دی ایزاہ میں اب جب فی نفسی ہی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ فی نفسی ہی کے اندر یہ فی کس معنی میں ہے اعتبار کے معنی میں تو اب آگے صاحبِ کافیہ ایزاہ کے اندر ہی ایزاہ کے اندر ہی آگے حرف کی تعریف بھی ذکر کرتے ہیں اور حرف کی کیا تعریف کی جاتی ہے الحرف ما دل على معنی فی غیری ہی فی غیری ہی تو صاحبِ کافیہ آپ کو بتلائیں گے کہ پہلے تو یہ بتلائیں گے کہ یہ فی غیری ہی یہ جیسے فی نفسی ہی معنی کی صفت تھا اسی طرح فی غیری ہی بھی کس کی صفت ہے معنی کی صفت ہے تو الحرف ما دل على معنن فی غیری ہی اے خاصلن فی غیری ہی یعنی یہ فی غیری ہی معنی کی صفت ہے توجہ ہے اور پھر اس کا معنی کیا اس عبارت کا ترجمہ کیا ہوگا معنن خاصلن فی غیری ہی وہ معنی جو غیر میں حاصل ہو معلومہ من کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا غیر میں ہوتا ہے معنی اسے تو یوں لگتا ہے جیسے من کیا ہے جیسے حرف اپنے معنی سے خالی ہوتا ہے عبارت پر نظر ہے معنن فی غیری ہی کہ حرف کا معنی کس میں ہوتا ہے اس کے غیر میں ہوتا ہے دوسری چیز میں ہوتا ہے خود حرف کے اندر نہیں ہوتا معلومہ حرف تو معنی سے خالی ہے تو اس کو بھی صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں کہ بھئی جیسے فی نفسی ہی میں فی اعتبار کے معنی میں تھا اسی طرح فی غیری ہی کے اندر بھی فی کس معنی میں ہے اعتبار کے معنی میں ہے تو کیا معنی ہوا کہ حرف وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کے غیر کے اعتبار سے ہوتا ہے اور اس کے غیر مراد اس کے متعلقات ہیں کہ حرف جو ہے وہ دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کے متعلقات کے اعتبار سے ثابت ہوتا ہے خود حرف کے اعتبار سے ثابت تو فی غیر ہی فی کس معنی میں اعتبار اور غیر ہی سے کون مراد متعلقات ہیں غیر حرف سے کون مراد ہیں اس کے متعلقات مراد ہیں تو ترجمہ کیا ہوا حرف و کلمہ جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کے غیر کے اعتبار سے ہوتا ہے یعنی اس کے متعلقات کے اعتبار سے ہوتا ہے مجھے بتائیے سرطو من البسرہ تیل الکوفہ میں بسرہ سے چلا کوفہ تک من نے کس معنی پر دلالت کی شروع کرنے پر خود دلالت کی یا اپنے متعلقات جو ہیں سرطو اور بسرہ کے اعتبار سے اپنے معنی پر دلالت کی سرطو اور بسرہ کے اعتبار سے اپنے معنی پر دلالت کی یہاں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ حرف دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر فی غیری ہی جو اس کے غیر کے اعتبار سے ہوتا ہے یعنی اس کے متعلق کے اعتبار سے ثابت ہوتا ہے خود اپنی ذات کے اعتبار سے ثابت نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئی دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں ولی ذالک قیلہ یہ ابھی ازح کے عبارت چل رہی ہے کہتے ہیں اسی لئے کہا گیا ہے الحرف ما دلالا علا معنن فی غیری ہی حرف وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کے غیر میں ہوتا ہے اس کلمہ کے غیر میں ہوتا ہے حاز امیر ما دلالا کو راجے اور ما دلالا سے کلمہ مراد ہے الحرف ما دلالا علا معنن فی غیری ہی حرف وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر فی غیری ہی جو اس کلمہ کے علاوہ میں ہو بھئی اس کلمہ کے علاوہ میں کیا معنی کہتے ہیں اے حاصلن فی غیرہی بتلا دیا کہ یہ فی غیرہی اے حاصلن فی غیرہی اس کے ذریعے بتلایا کہ یہ فی غیرہی معنی کی صفت ہے اے معنن حاصلن فی غیرہی اور آگے پھر بتلائیں گے اے بیعتبار متعلق ہی بتلا دیا کہ اے حاصلن فی غیرہی اس میں فی کس معنی میں ہے اعتبار کے معنی میں ہے اور غیرہی سے کون مراد ہے حرف کے متعلقات مراد ہیں کہتے ہیں اے بیعتبار متعلق ہی یعنی وہ معنی جو اس کے متعلق کے اعتبار سے ثابت ہوتا ہے لا بیعتبار ہی فی نفس ہی اس حرف کی اپنی ذات کے اعتبار سے وہ معنی ثابت نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئی انتہا کلامہ جی علامہ ابن حاجب کا عیضہ سے جو کلام ہم نے نقل کیا وہ ختم ہوا انتہا کلامہ کلام مکمل ہوا کس کا کلام عیضہ سے جو ابن حاجب کا کلام نقل کیا تھا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی وَمَحْصُولُهُ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُحَقِقِقِينَ حَيْسُ قَالَ كَمَا أَنَّ فِي الْخَارِجِ مَوْجُودًا قَائِمًا بِذَاتِهِ وَمَوْجُودًا قَائِمًا بِغَيْرِهِ كَذَلِكَ فِي الزِّهْنِ مَا قُولٌ هُوَ مُدْرَكٌ قَصْدًا مَلْحُوظًا فِي ذَاتِهِ يَسْلُحُ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ وَبِهِ وَمَا قُولٌ هُوَ مُدْرَكٌ طَبْعًا وَآلَةٌ لِمُلَاحَظَتِ غَيْرِهِ فَلَا يَسْلُحُ لِشَيْءٍ مِّنْهَا آگے بھئی محصول اور حاصل کی بحث شروع ہو رہی ہے یعنی حاصل محصول کی بحث شروع ہو رہی ہے یاد رکھو یہ شرح جامع کی مشکل ترین بحث ہے بھئی بہت مشکل اور پیچیدہ بحث اور مدرسین اس کو پڑھاتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں لیکن علماء کو اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے انہوں نے اس مقام کی خوب تشریح کی ہے جس سے یہ مقام حل ہو جاتا ہے بھئی تو بہرحال یہ شرح جامع کے مشکل ترین مقامات میں سے ہے اور میں نے بتایا کہ میرے والد محترم حضرت شیخ ترمیزی حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ انہوں نے بھی اس کی باقاعدہ ایک اس حاصل محصول کی شرح لکھی ہے بھئی اور یہ یہ جو حاصل محصول کی بحث ہے یہ صرف ایک ڈیڑھ صفحے پر مشتمل ہے یہ کتنی ہے ایک ڈیڑھ صفحے پر مشتمل ہے لیکن اس کی شرح والد صاحب نے جو لکھی وہ تقریباً پانچ سو صفحات پر مشتمل ہے تو عربی زبان میں پانچ سو صفحات پر مشتمل اس کی شرح لکھی اور اس کو حل کیا بھئی تو یہ بڑی پیچیدہ بحث ہے بھئی سوال پیدا ہوتا ہے کہ علامہ جامی رحمہ اللہ کی یہ عادت نہیں ہے کہ وہ اتنی لمبی بحث کریں کسی چیز کے بارے میں تو اتنی لمبی انہوں نے بحث کی اتنی مشکل بحث کی حالانکہ یہ ان کی عادت نہیں ہے تو کیا وجہ ہوئی ان کو کہ ان کو اتنی مشکل اور پیچیدہ بحث کرنا پڑی تو اس کی کئی وجوہات ہیں بھئی کئی وجوہات ایک تو یہ توجہ سے سنو ایک وجہ یہ کہ اسم کی تاریخ میں آیا تھا فی نفسی ہی تو مانا کا فی نفسی ہی ہونا کیا مطلب بھئی مانا کا فی نفسی ہی ہونا کیا مطلب اور اسی طرح حرف کی تاریخ میں آیا کہ وہ معنی کس میں ہوتا ہے غیر میں ہوتا ہے تو معنی کا فی نفس ہی ہونا اور معنی کا فی غیری ہی ہونا اس کا کیا مطلب ہے تو شارح جامی اس کی تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں پوری وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ معنی فی نفس ہی کا کیا معنی اور معنی فی غیری ہی کا کیا معنی ہے اس کی تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں ایک وجہ یہ اس لئے وہ حاصل محصول کی یہ بحث لے کر آئے دوسری وجہ یہ کہ اس بحث کے لئے وہ دراصل بعض علماء کا رد کرنا چاہتے ہیں بعض علماء جیسے علامات افتازانی وغیرہ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے اسم اور فیل وہ اپنے معنی پر دلالت کرتے ہیں یعنی اسم اور فیل کا معنی فی نفسی ہی ہوتا ہے اسی طرح حرف کا معنی بھی فی نفسی ہی ہوتا ہے توجہ ہے بعض علماء کیا فرماتے ہیں کہ جیسے اسم کا معنی فی نفسی ہی ہوتا ہے یعنی اس کی اپنی ذات میں ہوتا ہے اسی طرح حرف کا معنی بھی اس کی اپنی ذات میں ہوتا ہے تو شارح جامی ان کو رد کرنا چاہتے ہیں اور ان کو بتلانا چاہتے ہیں کہ نہیں بھئی ایک ہے اسم ایک ہے حرف دونوں کے معنی میں بھی فرق ہے دونوں کے لفظوں میں بھی فرق ہے دونوں کے حکم میں بھی فرق ہے دونوں کے استعمال میں بھی فرق ہے اور دونوں کی وضع میں بھی فرق ہے تو پانچ فرق وہ ذکر کرتے ہیں پہلی وجہ کیا یہ حاصل محصول کی بحث کیوں لائے کیونکہ اسم اور فیل کی تاریخ میں فی نفسی ہی آیا تھا اور فیل کی تاریخ میں بھی فی نفسی ہی آیا جبکہ حرف کی تاریخ میں فی غیری ہی آیا تو اس کی وہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا یہ کہ بعض علماء کو جواب دینا چاہتے ہیں جو کیا فرماتے تھے کہ اسم اور فیل کی طرح حرف کا معنی بھی فی نفسی ہی ہوتا ہے تو اس کا بھی جواب دیتے ہیں کہ نہیں بھئی دونوں کے معنی میں بھی فرق لفظ میں بھی فرق حکم میں بھی فرق استعمال میں بھی فرق اور وضا میں بھی فرق دونوں کے معنی بھی فرق ہے بھئی اسم کا معنی اور ایک ہے حرف کا معنی اسم کا معنی مستقل بالمفہوم ہوتا ہے مستقلا سمجھ میں آتا ہے لفظ سے اور حرف کا معنی مستقل بالمفہوم نہیں ہوتا وہ مستقلا سمجھ میں نہیں آتا تو دونوں کے معنی میں بھی فرق دونوں کے لفظوں میں بھی فرق ہے بھئی اسم اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے کسی کلمے کے جڑنے کا محتاج نہیں جبکہ حرف اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کرتا وہ حرف جو ہے وہ اور لفظوں کا محتاج ہے بھئی کہ وہ اس کے ساتھ جڑیں گے تو پھر اس کا معنی سمجھ میں آئے گا اور نہیں حکم میں بھی فرق ہے اسم جو ہے اسم وہ محکومن علی بھی بن سکتا ہے اور محکومن بیہی یعنی مسند علی بھی بن سکتا ہے اور مسند بہی بھی بن سکتا ہے جبکہ حرف کا حکم اور ہے وہ نہ مسند علی بن سکتا ہے نہ مسند بہی یعنی نہ محکومن علی بن سکتا ہے اور نہ محکومن بہی بن سکتا ہے تو حکم میں بھی فرق ہے بھئی اور نیس استعمال میں بھی فرق ہے اسم جو ہے کسی کو کوئی معنی سمجھانا ہو یا سمجھنا ہو تو اسم کو کسی دوسرے لفظ کے ساتھ استعمال کرنا ضروری نہیں جیسے مثلا میں آپ کو ابتداء کا معنی بتلانا چاہتا ہوں ابتداء کا معنی جب میں بتلانا چاہتا ہوں تو لفظ ابتداء سے ہی یہ معنی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو یہاں پر اس کے ساتھ کسی اور لفظ کو جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی جبکہ حرف کا معنی سمجھانے کے لیے اس کے ساتھ اور لفظوں کو جوڑنا پڑے گا بھئی یا یوں حرف ہمیشہ اپنے متعلقات کے ساتھ استعمال ہوگا اور اسم کا اپنے متعلقات کے ساتھ استعمال ہونا ضروری نہیں اس کے بغیر بھی اس کا معنی سمجھ میں آجائے گا اور دونوں میں وضع کے اعتبار سے بھی فرق ہے بھئی وضع کے اعتبار سے بھی آگے چل کر صاحب جامعی آپ کو بتلائیں گے کہ اسم جو ہے اس کو معنی کلی کے لیے وضع کیا گیا ہے اور حرف جو ہے اس کو معنی جوزی کے لیے وضع کیا گیا ہے اور تیسری وجہ کہ صاحب جامعی یہ بحث کیوں لے کر آئے تیسری وجہ یہ کہ دراصل دراصل اسم کی تعریف بہت مشکل ہے بھئی تو اسم کی ایسی تعریف کرنا جو جامع مانع ہو اور ہر قسم کے اعتراضات سے سلامت ہو ایسی تعریف کرنا بہت مشکل ہے بھئی چنانچہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسم کی متقدمین اور متاخرین نے ستر کے لگ بھگ تعریفیں کی ہیں اور ان میں سے ایک بھی تعریف اعتراضات سے خالی نہیں ہر ایک پر بڑے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں بات سمجھ میں آگئے اسی طرح علامہ ابن الانباری رحمہ اللہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ اسم کی کوئی تعریف بھی اعتراضات سے خالی نہیں اسم کی ہر تعریف پر اعتراض ہوتا ہے اسی طرح امام راضی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کبیر میں اسم کی بہت سی تعریفیں ذکر کی ہیں اور لیکن فرمایا ہے کہ اسم کی کوئی تعریف صحیح نہیں اور اسم کی تعریف پر بھی اور اسی طرح حرف کی تعریف پر بھی بڑے بڑے مشکل اعتراضات انہوں نے ذکر کیے ہیں بھئی تو یہ تو نحویوں پر بہت بڑا عیب ان کے لیے بنتا ہے بہت بڑا اعتراض بنتا ہے کہ علم نحو میں سب سے زیادہ بحثیں اسم کی ہیں اور اے نحویوں آپ کو اسم کی جامع ماننے اور اعتراضات سے محفوظ اور سالم کوئی تعریف بھی نہیں آتی چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ امام سیبوے جو ہیں وہ بھی اسم کی تعریف نہیں جانتے تھے بھئی چنانچہ ان کی کتاب ہے کتاب اسی بوے بھئی علم نحو کی مشکل ترین کتابوں میں سے ہے امام سیبوے وہ ہیں کہ تقریباً بعض فرماتے ہیں بتیس سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے اور بعض فرماتے ہیں چالیس سال کی عمر میں گویا تقریباً جوانی ہی میں دنیا سے چلے گئے لیکن علم نحو میں ان کی بات پہاڑ کی طرح مضبوط سمجھی جاتی ہے تو یہ اتنی جلدی دنیا سے چلے گئے اور ایسی کتاب لکھ گئے اگر یہ اور زندہ رہتے تو ان کے علم کا کیا حال ہوتا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تو یہ اللہ بعض لوگوں کو عجیب ذہن نصیب فرماتے ہیں انسان حیران رہ جاتا ہے تو نحو کی مشکل ترین کتابوں میں سے ہے ان کی کتاب بھئی اور کہتے ہیں امام سیبوے بھی اسم کی تعریف نہیں جانتے تھے چنانچہ وہ اپنی کتاب میں فیل کی بھی تعریف کرتے ہیں حرف کی بھی تعریف کرتے ہیں لیکن اسم کی تعریف انہوں نے نہیں کی لیکن یہ کوئی عیب والی بات نہیں اعتراض والی بات نہیں وجہیے کہ بعض وقت کوئی چیز اتنی واضح اتنی نمائع ہوتی ہے کہ سمجھ میں تو آتی ہے لیکن اس کی تعریف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو جانتا تو ہر ایک ہے لیکن اس کی تعریف کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے جیسے دیکھو سورج سب سے زیادہ روشن اور نمائع عین دوپہر کے وقت ہوتا ہے اور اس وقت کوئی نظر اس کی طرف نہیں دیکھ سکتی بھئی جتنی چیز نمائع اور ظاہر ہے اتنا ہی اس کو دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے سورج اب عین دوپہر کو دیکھو سب سے زیادہ روشن اور چمکدار عین دوپہر کے وقت ہوتا ہے اور اس وقت کوئی نظر اس کی طرف نہیں دیکھ سکتی بھئی اسی طرح نور روشنی روشنی کسے کہتے ہیں بچہ بچہ بھی جانتا ہے لیکن روشنی کی تعریف کیا کریں روشنی کی تعریف بے انتہا مشکل ہے بھئی علماء اس کی حقیقت میں پریشان ہے کہ روشنی کس چیز کا نام ہے بھئی اور ہے عام چیز بچہ بچہ بھی روشنی کو جانتا ہے لیکن تعریف کرنا جامعہ مانے یہ بڑا مشکل کام ہے اسی طرح سرور خوشی بچہ بچہ جانتا ہے خوشی کسے کہتے ہیں لیکن خوشی کی تعریف کرنا خوشی کی حقیقت کیا ہے بہت مشکل کام ہے علماء اس کی تعریف میں پریشان ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی تو عسم چونکہ بہت نمائع بہت واضح ہے لہٰذا اسی لیے اس کی تعریف بھی بڑی مشکل ہے بھئی چنانچہ میں نے بتایا ابن تیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ستر تعریفیں ذکر کی اور فرمایا کہ ان میں سے ایک بھی اعتراضات سے خالی نہیں ایک بھی جامعہ مانے نہیں اسی طرح علامہ ابن الانباری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح امام راضی رحمہ اللہ نے بڑے اعتراضات کی بڑے قوی قوی اعتراضات اسم اور حرف کی تعریف پر بات سمجھ میں آگئے تو صاحب جامعی اب اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں اس تعریف کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں یاد رکھو اسم کی یہ جو تعریف کی علامہ ابن حاج ابن کافیہ میں یہ ماخوص ہے مفصل سے کس سے ماخوص ہے تو دونوں ایک ہی جیسی گویا تعریفیں ہیں لفظوں کا تھوڑا فرق ہے لیکن تعریفیں ایک جیسی ہیں تو اس تعریف پر بھی بہت سے اشکالات ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میر سید السند جن کو میر سید الشریف بھی کہتے ہیں نحمیر والے بھئی نحمیر آپ نے کتاب پڑھی ہے اس کے جو مصنف ہیں میر سید السند یا یہ میر سید الشریف کے نام سے بھی مشہور ہیں انہوں نے اسم کی تعریف کی وضاحت کی کوشش کی اسم اور فعل کی تعریف کی وضاحت کی فلسفی اصولوں کی روشنی فلسفی اصولوں کی روشنی میں اور پھر اس کے بعد علامہ جامیر رحم اللہ نے اس کی مزید وضاحت کی نحوی اصولوں کی روشنی میں وہی جو بحثیں کس نے کی تھی میر سید السند نے ان کو نحوی اصولوں کے اور مطابق بنا دیا اور اس کی وضاحت کر دی اور تمام اعتراضات جو تھے وہ ختم کر دیے یہ جو کافیہ اور یہ مفصل کی تعریف ہے یہ اسم کی سب سے زبردست تعریف ہے اور اس پر جو اشکالات ہوتے تھے جو امام راضی رحم اللہ نے بڑے بڑے مشکل پیچیدہ اعتراضات کیے تو میر سید السند نے ان اعتراضات کا جواب دیا اس کو حل کرنے کی کوشش کی اور پھر صاحب جامی نے اس کو کمال تک پہنچا دیا تو ان دونوں نے ثابت کر دیا میر سید السند اور علامہ جامی نے کہ اسم کی تعریف جامع اور مانع ہے اور اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا تمام اعتراضات کے جواب دے دیے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو گویا میر سید السند اور علامہ جامی کا نحویوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ایسی تقریر کی کہ جس سے پتا چل گیا کہ اسم فیل اور حرف سب کی یہ تعریفیں جامع مانع بھی ہیں اور اعتراضات سے سالم بھی ہیں بھئی تو یہ حاصل محصول کی بحث کے ذریعے وہ بتلاتے ہیں کہ اسم اور فیل کی تعریف جامع اور مانع ہے اور اعتراضات سے سلامت ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے چلیے بس کریں بھئی بس بھئی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی